اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے یہ میرا بکرائیت سے ایک دن پہلے کا ولوگ ہے بکرائیت سے پہلے کا ولوگ ہے تو یہ میں مسالوں کی تیاریاں کر رہی ہوں زیرہ کالی مرچ میں نے سوکھا پیس لیا تھا لیسو ندرکہ میں نے پیسٹ بنا لیا تھا پھر مجھے ڈرائی فروٹس کی تیاریاں کرنی تھی تو میں نے ڈرائی فروٹس کو کیا کیا اوبال لیا اس کی چھلکیں میں نے نکال لیا اور اسے میں نے بھول لیا اچھے سے آپ ایسے بھی کر سکتے ہو اسے بھگو کے اس کی چھلکیں نکال سکتے ہو بھگو کے یا حلکہ سا بوائل کر لو اس کی چھلکیں بڑے آسانی سے نکل جاتے ہیں بھٹ میں نے بھگایا نہیں تھا میں نے ڈائریکٹ بوائل کر لیا تھا تو بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں اس کی چھلکیں تو میں نے بادام بھی اسی چھل لیے تھے میں نے پستے بھی چھل لیے تھے اور کاجو میں نے فرائی کر کے رکھ دیا تھا بردام پیس تھا میں نے اچھے سے اسے فرائی کر کے میں نے رکھ دیا تھنڈا ہونے کے بعد میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تو ایسا کرنے سے یہ سارے کام کر لیں تو بکرائت کے دن بہت آسانی ہو جاتی ہے already بکرائت کے دن صبح میں کام رہتے ہیں ویسے بھی پورا دن کام رہتا ہے کسی کسی کو تو بہت زیادہ کام رہتے ہیں اور صبح میں بہت زیادہ ہی کام رہتا ہے تو یہ سارے چیزیں کر لیں تو بہت آسانی ہو جاتا ہے پھر بکرائیت کے دن کھانا بنا نکلے کچھ بھی بنانا رہے تو مسالہ ریڈی رہتا ہے تو بہت جلدی سے تیار ہو جاتا ہے تو میں نے یہ دیکھئے یہ بکرائیت کا ولوگ ہے میں نے شیرکرما بنایا تھا اور میں نے کباب بنایا تھا اور یہ میں نے شیرکرما میٹھا والا شیرکرما بنایا تھا تھوڑا سا میں نے نکال لیا تھا بعد میں میں نے اس میں شگر فری ایک کیا تھا میرے اببہ کیلئے ان کو ڈائیبٹی سے اس لئے میں نے ان کے لئے شگر فری بنا دیا تھا اور بعد میں اس میں شکر ایٹ کر کے وہ شیرکرما بنا دیا تھا پھر کباب میں میں نے لیا تھا کلی جی کلی جی میں نے تھوڑا کم ڈالا تھا اور فبسا بول لیس گوز ڈال دیا تھا تھوڑا سی چربی ڈال دی تھی دل گردہ ڈال دو یہ ساری چیزیں میں نے گوز ملی تھی کباب ملی تھی ہمارے گاؤں میں تو اسے کباب کہتے ہیں تو تڑکے میں میں نے سمپل وہی ساری چیزیں ڈالی ہے کھڑے مسالے اکھے گرم مسالے تیج پتہ پیاج اور سارے بیسک مسالے اور جو لیس ندر کا پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ بھی ڈال دیا میں نے اور کباب اچھے سے اس کو بھونا مسالوں کو اچھے سے بھونا اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی وہ ساری چیزیں میں نے ڈالا اور سی ٹی دے دیا دیکھئے کتنا اچھا بن جاتا ہے پھر اس کے بعد مجھے اپنی امی کے آ جانا تھا تو امی کے ہاں پہ بھی کباب بناتا تو یہ میں وہاں کا کلپ آٹ کر رہی ہوں تو یہ میں نے اپنی امی کے ہاں پہ میں نے کباب کھایا پھر اس کے بعد وہاں بریانی پہ بناتا تو میں نے وہاں پہ بھی بریانی کھایا تھا امی نے ٹی فن دے دیئے تھے تو بریانی ہے کباب ہے یہ ساری چیزیں میری امی نے مجھے ٹی فن میں دے دی تھی تو دوسرے دن ہم نے یہ ساری چیزیں کھائی تھی پھر اس کے بعد دوسرے دن مجھے تیاریاں کرنی تھی دوسرے دن تو مجھے کھانا بنانا نہیں تھا بریانی وغیرہ کھائی تو میں نے کھا لیا پھر اس کے بعد دوسرے دن میں نے شامی کباب کا تیاری کیا کیونکہ تیسرے دن میں نے دعوت دیا تھا تو پورا ڈیٹیل ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی ہوں شامی کباب بنایا اس میں چینے کا دال گوز بولنیز گوز جالا گرم مسالوں کو میں نے پیس لیا وہ ساری چیزیں ڈالی میں نے پیاس جال دیا لیسن ڈال دیا پورا ڈیٹیل ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر تو نہیں کر رہی ہوں بس یہ ساری چیزیں ڈال دیا بہت گرم تھا مجھے مدد سے میش کر لیا پھر اس کے بعد تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو اس میں دھنیا پتہ ڈال دیا ساری چیزیں اسی بوائل کرنے کے ٹائم ڈال سکتے ہیں جو بھی ہری میچی ہلدی سب کچھ ڈال دیں پھر اس کے بعد میں نے دھنیا پتہ ڈال دیا خوشبو کے لیے پھر تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اسے شامی کباب کا شیپ بنا کے میں نے اسے رکھ دیا تھا فریز میں رکھ دیا اسے سیٹ ہونے کے لیے پھر اس کے بعد فریزر میں آپ لوگ سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا من کریں آپ لوگ اسے چائے کے ساتھ کھائیں کھانے کے ساتھ یہ بھی بنا دیں تو بہت آسانی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بنا کے رکھ دیں تیاریاں کر کے رکھیں تو بہت آسانی ہوتی ہے بنانے میں پھر اس کے بعد وہ سوئی بھننا تھا تو میں نے سوئی بھن لیا بمای Wouldvia میں نے بنایا ہی تھا بھن کے رکھا تھا بھرات مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اس کے لیے میں نے ڈوڑا سا ہوجھ لیا اسے اچھے سے میں نے بھون کے رکھ دیا اور تھرڈ ڈے میں نے کیا کیا شامی کباب جو میں نے بنایا تھا وہ صبح ہم نے چائے سے کھایا تھا بہت اچھا بنا تھا پھر اس کے بعد میں نے شیرکورما کی تیاریاں کرنی تھی مجھے سوکی سیوئی بنانی تھی تو یہ میں سوکی سیوئی بنا رہی ہوں اسے دودھ کو دیر تک پکانا رہتا ہے تو میں نے سوکی سیوئی بنا رہی پھر تب تک وہ بند رہا تھا تب تب میں نے سوچا روم میں تھوڑا سیٹ کر لیتی ہوں چدر وغیرہ اچھے سے بدل دیتی ہوں روم ہال سب اچھے سے سیٹ کر لیتی ہوں تو میں نے کر لیا اور میرا یہ والا ڈریس آج کا میں یہ والا ڈریس پہننے والی ہوں تو شیرکورما میں نے بنایا تھا سوکی سیوئی میں نے بنائی تھی اور شگر فری میرے اببہ کے لیے میں نے بنایا تھا تو شیرکورما تھا شوگر فری بنا دیا تھا تھوڑا سا دودھ نکال لیں بعد میں شکر ایڈ کرے اس میں تو میں نے دودھ اچھا اس سے پکا ہوا دودھ میں نے نکال لیا تھا پھر اس کے بعد اس میں شوگر فری ایڈ کر لیا تو شوگر فری سیوئی بنا دیا تھا شوگر فری شیرکورما اور پھر اس کے بعد یہ سوکی سیوئی میں نے بنایا تھا شیرکورما بنایا پھر اس کے بعد میں نے کھانے میں بنایا کھانے میں میں نے بنایا تھا وہ سب تو میں نے زیادہ شوٹی نہیں کر پائی ہوں already بہت کام رہتا اس کے لیے کھانا بہت اچھا بنا تھا بس یہ تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ متن کا کلپ شیئر کر لیا اتنا سا متن بچا تھا اگر آپ لوگوں کو میرا vlog پسند آیا تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں اللہ حافظ